افتا جمانی صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے آج جو بحث یہاں پہ چل رہی ہے اس ایوان میں اور میرے معزز بھائیوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ پڑوسی ملک سے جو آواز اٹھی ہے ہمارے آقا نامدار رحمت للعالمین خاتم النبیین کے حوالے سے اس کے مرضمت جس کا نام رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں اس کے شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے جس کے لئے رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے وہ پورے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں جو خاتم النبیین ہے جس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا جس پہ قرآن شریف نازل ہوا جس کو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے جس میں ان کا ذکر ہے کہ وہ یاسین بھی ہے وہ تاہا بھی ہیں وہ مضمل بھی ہے وہ مدسر بھی ہے وہ نور الہی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے جو پڑوسی ملک سے آوازیں اٹھی ہیں سب سے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتی ہوں آج میرے بھائیوں نے تقریریں کی ہیں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے لیکن کاش اپنی تقریر میں یہ لفظ بھی بول دیتے کہ ہم مضمت کرتے ہیں ہم لانت بھیجتے ہیں اس پر اس پر لانت بھیجتے ہیں ہزاروں کروڑا دفعہ لانت بھیجتے ہیں جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کے لئے سوچے بھی ہاں ہماری جانے ہمارا مال ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں ہمارا سب کچھ اس مرسل کے نام پہ فدا ہے قربان ہے اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو ٹیس کرنے کے لئے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لئے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان چیزوں میں بھڑکا کے اور اپنے فائدے اٹھا لیں لیکن پاکستان کی اس کوئی اسیمبلی کے اس پلیٹ فارم سے ایک مسلم اتناسی خاتون یہ ان کو کہنا چاہتی ہے کہ جب میرے مرسل محمد رسول اللہ اس دنیا میں حیات تھے تب بھی ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئیں لیکن انہوں نے سبر اور شکر سے اپنی زندگی گزاری اور اسلام کو آگے بڑھایا مسلمانوں یہ فکر کے لمحات ہیں یہ فکر کا عالم ہے کہ کھٹے ہو جاؤ کھٹے ہو جاؤ اپنے تعلقات کو صحیح سمت میں لے جاؤ دیکھیں کہ اسلامی ممالک کا کیا حال ہے کونسا اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پہ جنگ نہیں ہے یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ خدارہ ایک ہی راستہ اختیار کرو جو اسلام دین کا راستہ ہے جو تم لوگ بھٹک گئے ہو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہو جب مسلمان اسلام کے راستے سے بھٹکتا ہے تو پھر ایسے ہی ایسے ہی کتے بھوگتے ہیں تو میں اس سیوان سے ان کو بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہمارے پالیومان کے ممبران جو ہے وہ بھارت کے ایمبیسی میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے گئے تھے لیکن وہ اتنے بزدل ہیں اتنے ڈرپوک ہیں کہ کوئی بھی ان کا نمائندہ بہار نہیں نکلا اور نہ ہمارے ممبروں سے ملا تو اس چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے ڈرپوک ہیں لیکن اس وقت فکر کا لمحہ ہے مسلمان تو خدارہ کہیں بھی بھی ہو چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے وہ سیریا میں ہو چاہے وہ لبنان میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو یا چاہے وہ کہیں پر بھی جو بھی مسلمان ہیں ایک ہی رستے پہ آؤ یہ تمہارے لیے ایک مسئل راہ بنانے کا موقع ہے بہت شکریہ جناب غوث بخش مہر صاحب